جو سمارٹ ہونا چاہتے ہیں جو سلم نظر آنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں میٹھا بھی کھاتے رہے ہیں میٹھا چھوڑیں بھی نہ اور موٹے بھی نہ ہو تو ان کے لیے یہ ایک نیمہ تھا ہے بلیسنگ دیکھیں شوگر پیشنٹ دن میں دس دفعہ چائے پیئیں حلوہ کھائیں ان کی ایک کیلری بھی نہیں بڑھے گی فیبری مارچ میں آپ کے چینل کے توسطے سے جس جس دوست کو چاہیے ہو میں آپ کو اس کا کم از کم دو سے تین لاکھ بیچ دے دوں گا جی تو آپ جس جس کو چاہیے گا تو اس کو مہیا کروائیں ادرتی طور پہ جو نیچرل آرگینک سویٹنرز ہیں دنیا میں پائے جاتے اس میں یہ ٹاپ آف لسٹ پائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیرو کیلریز دیتا ہے ایک گرام میں پندرہ سو سے اوپر بیج ہوتا ہے اس کا اب آب نائنٹی پرسنٹ جرمینیشن ریٹ ہوتا ہے ہر گھر کے اندر اس کو بڑے آسانی کے ساتھ گملے میں ہوگایا جا ساتھ اوڈے کا ریٹ بیس پچیس روپے سے زیادہ نہیں ہے باقی وہ گملے کا ریٹ اس کو میٹھا کرنے کے لیے چائے کو آپ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا پڑتا ہے اس سے بنیوی چینی کو استعمال نہیں کرنا آپ نے جو اس کا جوس نکل آتا ہے لیف کا وہ تین سو گنا میٹھا ہوتا ہے مارکٹ سے اس کی قیمت سو بیج کی تقریبا پچیس روپے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا جاوید اقبال ہم گرین گارڈنز کا حصہ ہیں اس گرین دنیا کا حصہ ہیں تو ہم سفیہ چینی کیوں کھاتے ہیں ہم گرین چینی کیوں نہ کھائیں اب یہ گرین چینی کیا ہوتی ہے اور لکی لیے ہمارے ساتھ گرین سرکل کے جو سی ایوے بیٹھے ہیں ساجت صندو صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم گرین چینی کھانا چاہتے ہیں وہ کون سی چینی ہے گرین کہ ایسا پوسیبل ہے کہ ہم گرین چینی کھائیں جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو یا آلماست زیرو سائیڈ افیکٹس ہوں بہت اچھی ہو دھر کے اندر اگاہ کے چینی کیا ہم کھا سکتے ہیں میری مراد ہے جی سٹیویا سٹیویا کون سا پودہ ہے یہ کیسے اکتا ہے اس کے بیچ کہاں سے آتے ہیں کتنے مہنگے ہوتے ہیں کیسا موسم اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اس کو کیسے ہم گھر میں یوز کر سکتے ہیں اس کی یوزز ہیں کیا کیا تو وہی آر بلیسٹو ہے ساجد سندو صاحب اور سٹیٹ وے میں وقت ضائع کیا بغیر ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم جی تو پلیز پہلے تو یہ بتائیے کہ سٹیویا ہے کیا چیز یہ کوئی پکا پودہ ہے سیزنل پودہ ہے سبجیوں کی طرح ختم ہو جاتا ہے کیسے یہ کیا چیز ہے سٹیویا کو جی آپ بطور اینول بھی لے سکتے ہیں بطور پرینیل بھی لے سکتے ہیں جو کاشت کار ہے اس کو اینول کراپ کے طور پر لیتا ہے یعنی کہ اس کو چھ مینے یا پانچ مینے کے اندر وہ بطور فصل اس سے پتے لینے کے بعد اس کو ختم کر دیتا ہے اور اگلے بیج سے اگلی فصل ہوگا آتا ہے کچھ لوگ اس کو پرینیل بھی لیتے ہیں اس کو کٹ دیتے ہیں اگلے سال یہ پھر سپراؤٹ کر آتا ہے اچھا یہ پودہ جو ہے جی میں اس کا بتاتا چلوں کہ اس کا جو اوریجن ہے یہ جو یہاں سے تشریف لے کے آیا ہے یہ برازیل سائیڈ سے پراؤگوئے سائیڈ سے وہاں پہ یہ انڈیجنس ہے وہاں پہ ہو گیا جاتا تھا جس طرح ہر ملک میں شوگر کے لیدہ لیدہ پلانٹس پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں گنے سے چینی نکالنا ہی افضل سمجھا جاتا ہے بہتر سمجھا جاتا ہے اس کے لیوہ آپ کے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ شوگر ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں چینی بنا سکتے ہیں تو قدرتی طور پہ جو نیچرل آرگینک سویٹنرز ہیں دنیا میں پائے جاتے اس میں یہ ٹاپ آف دی لسٹ پائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیرو کیلریز دیتا ہے اس کے اندر کیلریز نہیں ہیں یہ زیرو کیلریز والا ہے اور یہ ریسرچ کوئی میری نہیں ہے زاتی نہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر بقاعدہ ریسرچ سیل بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں اس کو ریسرچ کیا جاتا ہے اور ایوب اگریکلچر ریسرچ اسٹیوٹ میں اگرانومی ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بڑی زبردست ریسرچ کر رہے ہیں پوری ٹین اس کے موجود ہے خاص طور پر جو وہاں پہ اگرانومیسٹ ہمارے ڈاکٹر حافظ اکرم صاحب ہیں وہ اس کے اوپر بڑی اچھی ریسرچ کر رہے ہیں تو سرکاری سطح پہ اس کا بیج اس کے پودے یہ ہر چیز دستیاب ہے جو مل رہی ہے اگر ہم گھر میں سٹیویا کا پودا لگانا چاہے تو ہم کیسے ہو گئے ہیں کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں بڑا سان اور مزے کا سوال ہے جی یہ جو میرے سے پچھلے دن میں چار پانچ ہزار لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہاں سے ملے گا تمام اچھی بڑی نرسریہ ان کے اوپر یہ پودا موجود ہے بیج اس کا جو ہے وہ ایوب رسرچ میں بھرا پڑا ہے جتنا بیج آپ کو چاہیے مل جاتا ہے یہ سٹیویا کا بیج ہے اور بلکل یہ لائٹ ویٹ سے ہے یہ کتنا ہوگا تقریباً یہ ایک دو گرام ہونا سی ہے یہ دو گرام بیج ہوگا جی اور دو گرام کے اندر جو ہے تقریباً تین ہزار بیج ہوتا ہے یعنی کہ ایک گرام میں پندرہ سو سے اوپر بیج ہوتا ہے ایک گرام میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر وہ پندرہ سو بیج ہم لگائے تو اس میں سے اگتا کتنا ہے اگر تو کوئی ایکسپرٹ بندہ اور صحیح بندہ ہوگائے تو سارے کا سارا بھی اگ سکتا ہے اس کا اباب نائنٹی پرسنٹ جرمنیشن ریٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو غلط طریقے سے اگاتے ہیں اگر آپ اس کے ایکسپرٹیز نہیں لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے داسوی صد بھی نہ اگ سکیں اس کو پانی پورا لگانا ہے انتظار کرنا ہے یہ بارہ سے پندرہ دن میں اگنا شروع ہوتا ہے اور بیس دن میں جا کے جرمنیشن مکمل کرتا ہے گرمی میں نہیں ہوگے گا سردیوں میں ہی ہوگے گا پودا جو ہے یہ گرمیوں میں آپ کا چلے گا گھر کے اندر اس کو بڑے آسانی کے ساتھ گملے میں ہوگایا جا سکتا ہے آج کل اگ جائے گا یہ زبردست بہترین اگے گا اس کو دھوب میں رکھنا چاہیے بیج لگا کے کیا کرنا چاہیے جیسے اس کو آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دھوب میں رکھنا ہے پانی دیتے رہنا ہے ویٹ سوائل رکھنی ہے پندرہ دن میں جب ہلکہ ہلکہ اگنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے رات کی سردی سے بچانا ہے ٹیمپریچر آپ کا نو ڈگری سے نیچے جائے تو آپ نے پلاسٹک پولیتین سے اس کو کور کر دینا رات کو کور رکھیں دن میں اتار دیں آسان سا کام ہے تاکہ ہم اس کو چلنگ انجری سے بچا سکیں سردی سے نہ مر پودے کا ریٹ بیس پچیس روپے سے زیادہ نہیں ہے باقی وہ گملے کا ریٹ ہے وہ گملہ شاید آپ کو پچاس کا لگا دیں ستر کا لگا دیں جو بھی ہوگا اگر آپ اپنے گملہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو بیس روپے بچیس روپے کا پودا مل جاتا ہے یعنی کہ اگر تھیلی میں پودا خریدیں تو آپ کو بیس پچیس تیس روپے کا مل جائے گا اور اگر آپ گملے میں لینا چاہیں تھوڑا ریزنیبل سائز کے گملے میں جس میں آپ نے چلانا ہے گھر میں تو آپ کو سو ڈیٹھ سو روپے تو آج کل اس کے سیڈ لگ سکتے ہیں آسانی سے اگر جاتے ہیں پودا لگ سکتے ہیں گھر کے اندر اچھا بھی جی سب سے انٹرسٹنگ اور ضروری سوال اس کو کھاتے کیسے کیا اس کے ساتھوں کو بس توڑ کے چاہے بھی ڈالتے ہیں اچھا بھی بڑا مزے کا بتاؤں جی میں پیشے دنوں یونیورسٹی میں کیا تو ان کی وائس نانسر صاحبہ نے مجھے کہا میں بھی گاڑی سے نکل رہا تھا میں پتے پائے چاہ مٹھی نہیں ہوئی تو میں نے کہا جی آپ پتے کیسے ڈالے میں نے چاہے بنائے اس کے اندر پتے ڈال دی تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کا نمیٹھا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے چاہے کو آپ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا پڑتا ہے جبکہ وہ ساتھ اپنے پتی ڈالتے ہیں اس وقت پانی کے اندر ڈالیں وہ ابل رہا ہو پانی ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو اس کی مٹھاس بہت زیادہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گی اگر اس کو گرائنڈ کر کے ڈالیں گے تو اور بھی بہتر ہو جائے گا ہاتھ سے دبا کے گرائنڈ کر کے ڈالیں گے ڈالنے پتے ہی ہیں تاکہ آپ آرگینک رہیں اس سے بنیوی چینی کو استعمال نہیں کرنا آپ نے جو مختلف سٹوروں سے مختلف جگہوں سے ڈالتی ہیں اس میں کیمیکلز ڈال کے اس کا گرین کلر ختم کرنے کے لیے وہ کیمیکلز شامل کر دیتے ہیں آپ اپنے گھر میں اس کے پتے اگائیں پودا اگائیں پتے استعمال کریں پتوں کو سکھا لیں اس کا میٹھا ختم نہیں ہوتا مٹھاس اس کے اندر موجود رہتی ہے تو دوسرا اگر آپ نے حلوہ بنانا ہے آپ نے سمئیاں بنانا ہے تو پہلے پانی میں اس کا شیرہ نکال لیں یعنی کہ ایک دفعہ اُبال کے پانی کو میٹھا کر لیں اس کے بعد اسے حلوہ بنائیں سمئیاں بنائیں اسے چائے بنائیں جو مرضی کریں اس کے ٹیسٹ کا کتنا ایک فرق ہے عام چینی سے انیس بیس کا انیس بیس کا کوئی فرق نہیں ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اور سب سے بڑی بات بلیسنگ دیکھیں شوگر پیشنٹ دن میں دس دفعہ چائے پیئیں حلوہ کائیں ان کی ایک کیلری بھی نہیں بڑے گی اس سے ان کی شوگر پرسنٹیج کے انکریز نہیں ہوگی تو یہ بڑی کام اچھی چیز ہے جہاں چینی کا ایک چمچ ڈالتے ہیں اس کا بھی ایک ہی چمچ ڈالتے ہیں نہیں نہیں کالو بھی میرے پاس اس کے میرے پاس لیف پورڈر تھا اور ہم نے چائے کا چمچ کا چوتھا حصہ ون کوارٹر جو تھا وہ ڈالا اور پانچ چائے کے کپ اتنے میٹھے ہو گئے کہ ہمیں دوبارہ وہ پھینک کے یا زائے کر اس کے اندر دودھ ڈال کے اس کو مزید بڑھانا پڑا یعنی کہ پانچ پینے کے قابل نہیں تھی اتنی زیادہ میٹھا اس کا مطلب ہوا کہ یہ کم از کم تین چار سو گنا جو اگر ہم اس کی لیف ایکسٹیکٹ کی بات کریں تو وہ آٹھ سے دس گنا میٹھا ہوتا ہے جی اور جو وہ تین سو گنا مالی بات ہے وہ اس کے جوس کی متعلق ہے جو اس کا جوس نکل آتا ہے لیف کا وہ تین سو گنا میٹھا ہوتا ہے اور لیف کو اگر ہم سائے میں سکھا کے اس کو پیس کے پاورڈر بنا لیں تو اس کو اس کی کتنی یہ نکیت اس کی آٹھ سے دس گنا میٹھا ہوتا ہے اور اس کی لائف جو ہے کم از کم آپ چھے ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر میں پودا ہو گائیں یا لاکے رکھیں اس کے لیف اتارے اس کو سائے میں سکھا لیں اس کو پیس لے ہاتھوں سے یا جیسے بھی ہے اور وہ ڈریکٹ یوز کرنی شروع کر فریش پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں سوکھے بھی استعمال کر سوکھے تب کریں جب سیزن نہ ہو کبالے کھا رہی ہونا اس وقت ڈال دیں تو وہ میٹھا گا تھے فیبری مارچ میں ہمارے پاس ڈھیروں کے ڈھیر بیج موجود ہو گا انشاءاللہ پہلا بیج میرا سارے لوگ ہدیتاں گفت لے چکے ہیں جی سارا فیبری مارچ میں آپ کے چینل کے توجہ سے جس جس دوست کو چاہیے ہو میں آپ کو اس کا کم از کم دو سے تین لاکھ بیج دے دوں گا جی تو آپ جس جس کو چاہیے گا اس کو محیح کروائیں میری خواہش یہ ہے کہ ہیلتی لائف سٹائل جو آپ پرموٹ ہونا چاہیے ویر نٹ دا سیلرز ہم جو ہیں پرموٹرز ہیں ہم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جس کو خرید جو استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کے چینل کے تواصل سے آپ سے بیج لے سکتے ہیں ویسے اس کا بیج اگر ایک گرام یا کہہ لیں کہ ایک سو بیج لینا ہو کتنے کا مل جاتا ہے مارکٹ سے مارکٹ سے اس کی قیمت سو بیج کی تقریباً پچیس روپے بنتی ہے پچیس روپے یعنی کہ ایک روپے کچھا سو بیج مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس کم کم ستر اسی پودے آ جائیں گے ایسے ملکل ایسے تو کتنا آسان ہے یہ تو بہت آسان ہے تو ہم کیوں چیز نہیں کھاتے ہیں جب ہمیں پتا ہے ان چیزوں کو تو کیوں نہیں ہم کھاتے ہیں یہ دیکھیں ات کے بارے میں بڑی ریزرویشن تھی میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ اس کو بین بھی رکھا گیا کچھ کنٹروورسیز تھیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اتنا میٹھا یہ تو خراب کر دے گا یہ فلان نقصان کر دے گا دس سال اس پودے کو بین رکھنے کے بعد آج یورپین یونین نے اس کو علاو کر دیا ہوئے پچھلے سات آٹھ سال سے علاوڈ ہے جپان میں کھایا جا رہا ہے امریکہ میں کھایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ وہ لوگ جو سمارٹ ہونا چاہتے ہیں جو سلم نظر آنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں میٹھا بھی کھاتے رہیں میٹھا چھوڑیں بھی نہ اور موٹے بھی نہ ہوں ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے تو یورپ میں امریکہ میں جپان میں ہر جگہ پہ ہر سٹور پہ اور دیکھیں جو چیز جپان میں بکتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ انسان کی ضروریات کو اور اس کی فلسفی کو بہتر سمجھتے ہیں آپ کی ماشاءاللہ بڑی رسرچ ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر تو اس کے بارے بھی آپ بتائیے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں ظاہران بلکل ایسے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں آپ ڈسپرین کی گولی بھی لے لیں گے تو اس کے اوپر بھی پچاس سائیڈ ایفیکٹس لکھیں کہ کھانے سے اُلٹی بھی آ سکتی ہے افلاں بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کی ڈیجیشن ڈسٹراب ہو سکتی ہے لیکن جب آپ ایکسیسیو ملیتے ہیں کوانٹیٹی بڑھاتے جاتے ہیں ڈیجیشن ڈسٹراب ہو سکتی ہے جب ایک بندہ سال دو سال استعمال کرتا جاتا ہے تو آپ چانسز بنتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس نیٹ پہ موجود ہیں لیکن مجھے استعمال کرتے ہیں اس کو دو سال ہو چکے ہیں مجھے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک محسوس نہیں ہوگا پرسنلی ہمارے آفیس میں ہمارے سارے لوگ جس کو استعمال کرتے ہیں میرے اپنے آفیس کی گھر کی چائیسی سے بنتی ہے علم دلیلہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آیا لیکن ریسرچ کہتی ہے کہ چاند ایک سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں پوسیبلیٹی ہے سبردست تھینکیو ویری مچ جی آپ نے آج ہمارے سارے مسئلے حال کر دیئے کہ بیج کہاں سے آتا ہے اس کو کھاتے کیسے ہوں گاتے کیسے ہوں اور سائیڈ ایفیکٹس تو جی آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اورگانک چینی کیا ہوتی ہے تو سفید چینی کی بجائے گرین چینی کھائیں گرین گارڈنز میں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں اور ہیپی گارڈنز